بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ جیسا کہ آپ سب بھائیوں نے ابھی تک سوشل میڈیا پر بھائی دیکھ لیا ہوگا سعودی عرب انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق کن پچیس ممالک کی ابھی تک فلائٹ کھول دی گئی ہے اور کن سات شرائط کا ذکر کیا گیا ہے جن پر آپ کو بھائی لازمی عمل کرنا ہوگا سعودی عرب میں انٹری کے متعلق متعلق جن میں سے کچھ تو آپ کو بھائی وہاں پر کرنی ہوں گی اور کچھ احتیاطی تضابیر یہاں سعودی عرب میں آ کر آپ کو کرنی ہوں گی تو بھائی سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے ابھی خاص کا ٹک ٹک پر میں دیکھ رہا تھا تو بھائی آپ کے ساتھ میں یہ آپ کی اگر آپ نے بھی ابھی تک وہ نیوز دیکھ لیا تو آپ کی بھائی میں غلط فہمی دور کر دیتا ہوں کہ پاکستانی اور انڈین یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کا نام آپ سب بھائیوں کو پتا ہے عمل کر دیا گیا ہے کہ بنگلہ دیشی تمام طرح افراد سعودی عرب میں انٹر ہو سکتے ہیں بشرتے کے ساتھ شرائط کو لاغو ہو ان پر وہ اس پر عمل کریں بس تو بھائی پاکستان اور انڈیا ان دونوں ممالک کے افراد سعودی عرب میں بنگالیوں کی نسبت بہت زیادہ تعداد میں ہیں تو ان کے نام کیوں نہیں لیے گیا ہے تو کچھ ٹک ٹک پر خاص کر میں بھائی یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی اور انڈین کی چھوٹی کر دی گئی ہے سعودی عرب سے ان کو ابھی سعودی عرب میں انٹر نہیں کیا جائے گا کیونکہ بنگلہ دیش کا نام آ گیا ہے ابھی ان دونوں کا نام نہیں آیا ہے تو یہ دونوں ممالک کے افراد فارق کر دیے گئے ہیں سعودی عرب سے تو بھائی سب سے پہلے میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں بھائی کہ یہ نیوز بلکل فیک ہے یہ اپنی طرف سے کوئی بندہ اپنی طرف سے لکھ کر نہ کر آڈیو ریکارڈنگ کر کے ایسے بھائی ڈالے جا رہا ہے یا فیس بک بغیرہ بار یا کہیں بھی اور سوشل میڈیا پیج پر ایسے بس لکھے جا رہا ہے اور لگائے جا رہا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے فیک نیوز چلائی جا رہی ہے اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا بھائی سب سے پہلے ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے میں جوازات کی طرف سے آپ کو دکھا رکھا ہوں جو کہ جوازات کی طرف سے آج ہی بیان دیا گیا ہے کہ وہ تمام تر افراد جو یہاں سے خروج پر جانا چاہتے ہیں یا چھوٹی پر جانا چاہتے تھے ان کی فلائٹس وغیرہ لیٹ ہو گئی تھی یا وہاں پر موجود ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں انڈین ہیں یا کسی بھی کنٹری کے ہیں ابھی تو پچیس ممالک کے افراد واپس آ سکتے ہیں تو بائی سمپل سی بات ہے پاکستانی اور انڈین افراد کو ہی یہ کہا گیا ہے آج جوازات کی طرف سے کہ آپ کو بائی کسی قسم کی پریشانی یا ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کی جو مدت ہے چھوٹی کی اکامے کی یہاں پر موجود افراد جو خروج لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یا وہ بائی جو چھوٹی لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تمام ترکی مدت بائی ہم نے بڑھائی ہوئی ہے آپ پریشان مت ہوں اگر آپ کی بائی اگر پاکستانی یعنی کے انڈیا کی فلائٹس بھی نہیں کھول گئی ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کی بائی چھوٹی یا آپ کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوگا آنے والے کچھ ہی دنوں یا ایک دو ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی پاکستان اور انڈیا کی فلائٹس بھی بحال کر دی جائیں گی کیونکہ آپ سب بائیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں اس ویرس کے سبب کافی زیادہ مریض سامنے آئے تھے اس لیے پاکستان اور انڈیا کی بائی ابھی تک فلائٹس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے آپ سب بائیوں کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے مطلق میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سعودی عرب بائی ممالک کے لیے فلائٹس کھولے گا لیکن اس کو بائی سٹیپ وائز رکھے گا کہ پہلے کن ممالک کے بندے آ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا سٹیپ پھر تیسرا سٹیپ ایسے دو یا تین بائی سٹیپ کرے گا سعودی عرب تو ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے کچھ دنوں یا ایک دو ہفتوں کے اندر ہی پاکستانی اور انڈیاں بھائیوں کے لیے بھی سعودی عرب کے داہلے کھول دی جائیں گے تو بھائی ایسی کسی فیک نیوز کے پیچھے آپ مت لگیں آپ بالکل سکون سے بیٹھیں آپ کے پاس جو ٹائم ہے اسے بھائی انجوائے کریں کھائیں پیئیں گھومیں کیونکہ کچھ ہی دن ابھی آپ کی چھوٹی کے باقی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ سعودی عرب میں ضرور داخل ہوں گے جہاں یہ پچیس ممالک کے افراد بھائی سعودی عرب میں اب بھی داخلہ جن کا شروع کر دیا گیا ہے تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی سعودی عرب میں داخلے کی اجازت جلد مل جائے گی تو وہ نیوز بھی میں آپ کے ساتھ بھائی جیسے ہی ہمیں کنفرملی کچھ رپورٹ ملے گی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے سعودی عرب متعلق بھائی آپ کو کوئی بھی اور نیوز جانی ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا آپ کو پوری طرح اگاہ کر سکوں اس نیوز کے متعلق اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ